اسلام علیکم انٹر بینہ ویلوک میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں آج ہم بنا رہے ہیں گریوی والی مچھلی تو اس کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں اس کے لئے ہم نے کلو مچھلی لیا پیاز لیاں دو سے تین عدد اور ہم لیں گے دو پیالی دہنگی اور اس کو ہم بنائیں گے زتون کے تیل میں زتون کے تیل میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا چلیں ہم اس کو پکاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پتیلی میں زتون کا تیل ڈالیں گے تقریباً چاہ سے پانچ چمچ اور اس میں ہم دال دیں گے پیاز جو ہم نے کٹ کے رکھا ہوا تھا ساتھ اس میں لہسن اور ادرک بھی ڈال دیں گے اب ہم پیاز لہسن ادرک کو اکٹھا فرائی کریں گے ان میں ہم بزار کا کوئی بھی مسالہ ایٹ نہیں کریں گے ان کو ہم گھر کے مسالے کے ساتھ ہی بنائیں گے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کاتا ہے اور زتون کے تیل میں تو اس کا مزہ اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل ایکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا جی ویورز یہ ہمارے پیاز ہو گئے ہیں لائٹ براؤن اس میں اب ہم ڈال دیں گے ایک چمچ نمک کی ایک چمچ ہم نمک کی ایٹ کریں گے کیونکہ مچھلی کو بھی لگا ہوتا ہے اس لئے دھیان سے ڈالنا ہے نمک اور ایک چمچ ہم ڈال دیں گے اس میں سرکھ مرچ کی آدھی چمچ اس میں ڈالیں گے محل دی کی اور ساتھ ساتھ اس کو ہم مکس کرتے جائیں گے اور تھوڑا سا اس میں ہم زیرہ ڈالیں گے زیرہ ہم ہر ہنڈیا میں استعمال کرتے ہیں آپ اگر چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں آپ کی مرضی اس کو ہم تھوڑا سا مسالوں کو بھونیں گے اور اس میں پانی ڈال کے ہم اس کو رکھ دیں گے گلنے کے لئے یہ دیکھیں یہ ہمارا مسال اچھی طرح سے گل چکا ہے تھوڑے تھوڑے سا اس میں پیاز اور لیزن کے ذرے رہ گئے ہیں اس کو بھی ہم چمچ کی مدد سے مکس کر دیں گے اس میں ہم نے دہیں ڈالنا ہے جو ہم آپ کو دکھایا تھا اس کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے اور اس میں ہم سارا دہیں ایڈ کر دیں گے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہمارے مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اس کے ذرے بھی سارے کتم ہو گئے ہیں دیکھیں کتنا ملائم اور کتنا اچھا لگ رہا ہے اور آئل بھی اس کا سائیڈوں پہ آ گیا ہے اب اس میں ہم مچھلی رکھ دیں گے جی ویورز یہ دیکھیں اس میں ہم ایک ایک کر کے مچھلی کے پیسیز رکھیں گے اور اس کو پکاتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں ہم چمچ کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یہ ٹوٹے گی اور ہمیشہ مچھلی بناتے وقت اس کو کھلے برتن میں بدانا چاہیے اس کو ہم کپڑے کی مدد سے پتیلی کو ہلائیں گے تاکہ ہماری جو مچھلی ہے یہ ٹوٹنا جائے کیونکہ یہ دم میں پکتی ہے جی ویورز یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طرح سے ہلانا ہے اور چھوڑی کی مدد سے ہم نے اس کی سائٹ چینج کر دیا ہے آپ دیکھ لیں جس طرح آپ کمفرٹیبل ہوں گے آپ ایسے اس کی سائٹ چینج کر سکتے ہیں جس چیز کے ساتھ بس اس پت کا دھیان رکھیں کہ یہ ٹوٹنا جائے اس میں ہم نے گھر کے مسالہ ہی کیے ہیں ویسے تو بزار سے بھی ملتا ہے مچھلی مسالہ وہ بھی ڈالنے سے ٹیسٹ اچھا جاتا ہے پر گھر کے مسالے یوز کریں گے تو وہ زیادہ اچھا لگے گا یہ ہماری مچھلی اچھی طرح سے بھون چکی ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے اور گل بھی چکی ہے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم دم پہ لگا دیں گے اور اس کو ہم اب بال میں نکالیں گے سرف کرنے کے لیے یہ دیکھیں ہماری فش تیار ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی پلیس ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور پلیس سبسکرائب بھی کر دیجئے گا بیل آئیکن کے ساتھ تاکہ ہماری نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے اور ہم نئے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں اس کو ہم سرف کریں گے اور یہ بہت ٹیسٹی بنی تھی سب کو اچھی لگی پلیس ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہم دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ